موسیقی تم سے کس نے کام ہے فارغ ہوں لیکن مجھے پتا ہے کہ تم فارغ ہو اس لئے میں تمہارے زمین کو کام ہی نہیں لگا رہا ہوں بہت شکریہ آپ کا لیکن جو کام میں کر سکتا ہوں وہ کسی کے اچھے بھی نہیں کر سکتے یہ تو سمجھ نہیں آرہی ہے اماں کیوں تاہے وہ کو منع کر رہی ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہاری شادی کا خرچہ اٹھائیں گے پھر یہ تمہیں دیکھ لیا تو حسین اماں نے ساری تیاری کرتا لی ہے تو پھر تایا ابو کیوں لے ہم لوگ بھلا یہ تین بھتیجیں ہیں من کی اگر ہم پہ خرچ کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا اور دیکھو نا تمہاری شادی اور اچھے طریقے سے ہو جائے گی لیکن نہیں اماں کو تو سب کچھ خود ہی کرنا ہے اور پھر پیسے کا رونا بھی رونا ہے تم نا بالکل بھی نہیں سمجھتی اگر تایا ابو بھی اپنا پیسہ میری شادی پہ لگائیں گے اور دھوم دھام سے شادی ہوگی تو میں سسرال والوں کو لگے گا بہت پیسہ ہے ان کے پاس بھئی کل کو مجھے تنگ کریں گے وہ لوگ اچھا ہے نا روپ بٹھانا ہوتا ہے سسرال والوں پہ اور اگر وہ کچھ ایسی بیسی بات کریں گے نا تو سنا دینا آگے سے چپنا بیٹھی رہنا تم بلکل بھی نہیں سمجھتی ہو مجھے پتہ ہے اماں کیا کہنا چاہ رہی ہے ہاں سارے زمانے کی اکل تمہارے اور اماں میں ہی تو ہے میں تو پاگل ہوں نا یہاں تمہیں بتا دیا کسی نے یہ تو ہم نے چھپایا تھا تم سے بلکل ہسی نے آئی مجھے غصہ نہ دلاؤ اور تمہیں نہیں پتا اس سب کے پیچھنا میرا ایک مقصد ہے بہت بڑا مقصد اچھا وہ کیا جو پیسے شادی سے اماں کے بچ جائیں گے نا وہ میری پڑھائی میں ہی تو استعمال ہوں گے اور پیسے بھی مجھے تمہاری طرح کسی کی گھر کا کچھن ہی سنبھالنا مجھے کرنی ہے ملک و قوم کی خدمت حد کرتی ہو تم صوبیا کیا سوچ ہے تمہاری تمہیں آج پتہ چلا ہے شاہستا جی اماں آرہی ہوں تو بہتو میں بعد میں سیدھا کرتی ہو ہاں جاؤ جاؤ کیچن میں جاؤ جا کے پریکٹس کرو پھراتھے بنا رہے ہیں تمہاری ماں تو جیسے بڑی خوش ہے نا اس آسف سے اس کے دل میں بھی پڑے چھے چھالے ڈال رکھے ہیں اس نا فرمان میں تو بابا میں کیا کروں میں چھوٹا مجھے دونوں طرف سے سننا پڑتی ہے تو بیٹا نہ سنو سائیڈ میں ہو جاؤ یا آسف کی معاملے میں تمہاری ماں جانے میں جانوں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں بیچ میں نہ ہوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا ماما اس سارے معاملے کو لے کر کتنا ڈسٹرب ہو جائیں گی یہ آپ کو پتہ ہے اور پھر میرا کیا حال ہوگا یہ آپ جانتے ہیں دیکھ بھٹا سمپل سی بات ہے میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ تم دونوں کو باہر بیچ دوں ارے باہر پڑھانے میں ٹھیک ٹھاک پیسہ لگتا ہے میرے پاس نہیں ہے خیر ایسا کوئی مشکل بھی نہیں ہے الحمدللہ آپ ویل آف ہیں اور ہم دو ہی تو بیٹے ہیں آپ کے اچھے تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں اس کے ساتھ کیونکہ آپ اسے پسند نہیں کرتے بس کر دے بس کر دے اتنا کھٹیا انسان سمجھے اپنے باپ کو نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا اچھلی آپ دونوں کی بنتی نہیں ہیں تو دیکھو بیٹا ادھر ادھر دیکھو اصل ایشو یہ نہیں ہے اصل ایشو یہ ہے کہ اس کے نمبر اچھے آئے ہیں اور تمہارے نہیں ارے اسے تو کئی نہ کئی نوکری مل جائے گی اور میں نے تم سے نوکری نہیں کروانا ہوں ارے تم سے کاروبار کرانا ہے کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود تو تمہاری عالی تعلیم میرا ایک خواب ہے یہاں روگے تو میں دیکھ نہیں پاؤں گا تمہاری یہ حالت اور اس بھڑا پر مجھے تم اس طرح خوار کروگے ماں باپ اولاد کے لئے محنت کر سکتے ہیں ان کی قسمت نہیں بدل سکتا ہے تو کیا سمجھتا ہے میں نے اس کے لئے کچھ نہیں کیا میں نے عاصف کے لئے جو کیا ہے وہ سگا باپ بھی نہیں کر سکتا ارے اس کا باپ بھری جوانی میں مر گیا میں نے شکت برا بھات اس کے سر پر رکھا ارے کیا کچھ نہیں کیا میں نے اس کے لئے اور بدلے میں اس نے کیا کیا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا پڑھائی سب کچھ کیا اس کے باوجود اس کی نافرمانیاں دیکھ رہا تو جب سے میری زندگی میں آیا ہے دن رات میرے ساتھ بتا میزے کر رہا ہے اگر عاصف کو اس وقت میں سہارا نہ دیتا نا تو در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوتا بھیٹ مانگ رہا ہوتا کسی سگنل پر یہ تو آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر آپ عاصف کے سر پہ ہاتھ نہ رکھتے تو وہ بھوکا ہی مرتا آپ مجھے باہر پڑھائیں گے اور عاصف کو یہاں یہ آپ کا فیصلہ ہے ہاں یہ میرا آخری فیصلہ ہے سن رہے تو وہ تجھے کسی یہ وقالت کرنے کی ضرورت نہیں ہے تیرین باتوں یہ رسے میرا دل دکھ رہا ہے دکھ تو مجھے بھی بہت ہوتا ہے بہت غصہ آتا ہے جب وہ آپ کے ساتھ گستاخی کرتا ہے لیکن کیا کروں بھائی اس نے موہ پہ چپیڑ مار یہ کر بابا آپ کے موہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتے اور تیرے موہ سے بھی ایسی باتیں بالکل اچھی نہیں لگ رہی چھپ کر کے یہاں سے چلا جا اور سائمہ کو بول میری کافی لے کر آئے طبیعت خراب کر رہا ہے میں لیکن ماما میں ماما سے بات کرلوں آپ جائیے پلیز تو بولنا میٹھا نہ ڈالے جاؤ جا بولو اس کو یہ کیا کیا سیاستے ہو رہی ہیں اس گھر میں میری تو سمجھ نہیں آ رہی ایک وہ اور ایک یہ تو بی پی لو ہو گیا اس کو بولنا بی پی کی دعائی بھی بھیجے میری میں نے اصف کے لئے جو کیا ہے وہ سگا باپ بھی نہیں کر سکتا اور اس کا باپ بھری جوانی میں مر گیا آیا میں نے شرکت برا بھار اس کے سر پہ رکھ رہا ارے کیا کچھ نہیں کیا میں نے اس کے لیے اور بدلے میں اس نے کیا کیا اگر آصف کو اس وقت میں سہارا نہ دیتا تو در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوتا بھیت مانگ رہا ہوتا کسی سنگلل پر بات سوئے پیلیس آٹا کو بچے ما بٹ کٹ Jo abo یہ سچ کہ خیاش بات ہے باتا تو ہاں میں اس کیا کام کرے ہیں کیا کہا آپ بھانٹوں سے پریز بات کرے کہ ہمجھ پس کسنے پیسے دے کہ میں بھی بھی باہر جا سکے میں وہاں پہ پہ جا کے نوکری کاروں گا کام کروں گا اور اس سے پر ایک رویہ بھی نہیں ماللوں گا بس مجھے باہر بھیج دے پہ mean بطیا میں آپ لوگ اسے کبھی کچھ نہیں دیں گا کبھی بھی بس پلیز آپ ایک دفعہ بات کر لیں امی منا مط کیجئے گا پلیز میرے لئے میری خاتر امی آپ ہمیشہ کہتی دینا کہ میرے اتنے اچھے نمبر آئے ہیں کہ میں دنیا میں جہاں بھی جاؤں مجھے ادمیشن مل جائے جائے ہاں وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن یہاں بھی تو کتنے اچھے کالوج ہیں یہاں ادمیشن لے لو میں تمہیں کیسے بھیجوں بات میں تمہارے پر گئے رہنے سکا ہوں امی سب رہ لیتے ہیں امی امی اولاد کی خاتر لوگ کتنی قربانیاں دیتے ہیں پلیز یہ دن جو میری زمینی کا زمان ہے اب ایک تفاہ بات تو کر کے دیکھیں چاہاں میں بات کرتی ہی میں کیسا ہوں کیوں یہ تو آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر آپ آصف کے سر پہ ہاتھ نہ رکھتے تو وہ بھوکا ہی مردہ آپ مجھے باہر پڑھائیں گے اور آصف کو یہاں یہ آپ کا فیصلہ ہے ہاں یہ میرا آخری فیصلہ ہے موسیقی 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 آپ کیا مسلا ہے؟ دیکھیں نہیں چل سکتے تکرائی تم ہو یا میں تم اگر ابھی میں گر جاتی تم ایسا ہو سکتا ہے میں تمہیں گرنے تم نا میں نا کیا کیا میں پھٹو پیچھے پھپو چھت پر ہے میری بات چونو تمہاری پھپو چھت پر رہتی ہے چھوڑو مجھے اتنے گستے میں کیوں ہوں ہمارے گھر میں پیسوں کا اتنا مسئلہ ہے نہیں جتنا ڈسکرس ہوتا ہے مجھے پھپو سے بات کریں وہ اوپر ہے نہیں ابھی اچھا یہ بات کرنی ہے اممہ سے نہیں صبح سے دس بار فون کر چکی ہے انہوں نے مجھے کوئی بات کرنی ہے پتہ نہیں کیا بات ہے میں دیکھتی ہوں ارے اوپر نہیں ہے تم نیچے تو آؤ کہا ہے پھر میں بتاتا ہوں پہلے میری بات تو سنو تم کسی کام کے لئے میں خود ہوتا ہے ارے صفیہ صفیہ صحیح صحیح او گیا تھا مسئلہ اچھا او گیا تھا اچھا اچھا اصف کیسا ہے میں ٹھیک تُو بتا کیسا ہے اچھا کیسا ہے ہاں پیٹ کیا کر رہا ہے آج کل کچھ سے یار رہی کو صحیح لیکن یہ کیا تُو نے کرکٹ اور مولدار ایک ساتھ چھوڑ دی ہے کرکٹ بور کرنے لگی یار اور تم لوگ بھی نہیں ملتے میں نے سنا تا بڑے نمبر لی ہے تُو نے اس کے بعد تُو نظر نہیں آیا میں تو سمجھا کہیں بار ملک پڑھنے چلا گیا ہوگا تُو اور بتا تیرے بزنس کیسا جلتا تندہ دو پٹا ہوا ہے جانی یہ لے تُو بھی کر نہیں یہ نہیں ہوتا مجھے یہ اٹھا یار کیا مطلب اتنا بڑا ہو گئے اور ابھی تک شروع نہیں کی تُو نے نہیں یار اوہ لگا لے فادہ ہے کبھی کبھی لگا لیا کر مزہ آ جائے گا حرام سے جانی یہ لے یار حرام سے حرام سے لگا لگا آہ آہ آگاز ہو گیا ہے انجام کی پروانہ کر چام میں ملتے ہیں راج اسامہ موسیقی یہ آگی موسیقی موسیقی چلو بتاؤ کیا بات ہے موسیقی مرانا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس بہت سارے پیسے میں میں سے آنکیں بند کروں اور جادو سے اتت سارے پیسے میرے پاس ہو جائے موسیقی 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 ہو گا ایک دن تم دیکھنا میرے پاسے اتنا دھیج سارے پیسے اوگے اور یہ بڑا سا در گھر ہو گا اور اس گھر میں ہم سب رہیں گے ہاں مگر ابھی وہ وقت دور ہے لیکن ہوگا تو سہی نا میں اس کھر سے نکل کے نا بہت بڑے سے گھر میں راؤں گی تم دیکھتا بہت سمگرل بگرہ بننے کا عادل کنی ہے جی نہیں ڈاکٹر بنوں گی میں کوئی بھی تمہیں مفت میں ڈاکٹر نہیں بنانے والا لیکن میں تمہیں مفت میں کمپاورٹر بنا دوں گی میں اچھا پڑھوں گی نا کہ میڈیکل کولیجوالی خود مجھا لعدے سکولرشپاد مجھنی دیں گے ہاں سکولرشپ دیں گے لیکن تمہارے گسسی نا پانا مانگیں میرے ایک دنہ تم میرا یہی خصہ یاد کرو گے اور خصہ میں اس بات پہ کر رہی ہوں کہ ابھی شاشتہ کی تیاریوں شروع پر جلی اور رامہ نے تنکشن لینہ سٹارٹ کر دیا میں تو کہہ دیا ہوں جو کچھ میرے جوڑ کے رکھا ہے انہ وہ ہی دے دیں کیا مطلب تمہیں شاہدی نہیں کرنی مجھے سوچیں گے ہاں مگر کرنی تو ہے نا شاہستہ نا زندگی میں ایک ہی بار دورن بنے گی کیا اس کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ پارلر جا کر تیار ہوں اچھا سا جوڑا پہنے تم تو ایسے کہہ رہی جیسے ان کی شادی کل ہے ابھی یہ وقت ہے اسی بات کا تو غصہ ہے اتنے دنوں میں بھی کچھ نہیں بدلنے والا وہاں سب کچھ ایسا ہی رہے گا کہہ تو تم ٹھیک رہی کبھی غلط کہا ہے میں نے وہ پوچھے کہہ دینا کہ میں آئی تھی اور وہ خود نہیں تھی بس بلا لیتی اور ہوتی ہے نہیں ارے میری بات تو سنو تو نرکی نامس اللہ بخشے صوبیا کی دادی جب تک زندہ تھی تو میں دوستوں کی طرح ہر بات میں ان سے پوچھ لیتی تھی لیکن اب وہ نہیں ہیں تو تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں بچی کا معاملہ ہے اچھا میں تمہیں تھوڑی دیر بعد فون کرتی ہوں اللہ حافظ کیا ہے؟ اممہ یہ فپو کو سمجھا لیں مجھے ہر وقت بولاتی رہتی ہیں سو کام ہوتے ہیں میرے بڑے افسوس کی بات ہے ویسے اس عورت نے تمہارے اتنے لاد اٹھائی ہیں اور تم ان کے بارے میں ایسے بات کر رہی ہو بہت پیار ہے مجھے اپنے دھدیال سے اور خاص طور پھپو سے لیکن اپنی بڑھائی کا بات تو میں خود کو بھی نہیں دے سکتی کیسی باتیں کر رہی ہو چپ کر جاؤ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں وجہ بسے تو اس ہی گھر میں رہتی ہو نا تمہیں نہیں پتا شاہستہ کا رشتہ فائنل ہو رہا ہے اتنے سارے کام ہیں اور پھر شادی کے دن بھی رکھنے ہیں تو اس میں پریشان ہونے والی کونسی بات ہے ہم نے اپنے گھر کی بھولی گائے ہی قربان کرنی ہے نا جس دن چاہے کر دے ویسے ایک لگاؤں گے میں تمہیں انسانوں میں لے کوئی بات کرنی آتی ہے تمہیں بڑے چھوٹے کا تو لحاظ ہی نہیں ہے تمہیں ضرابی اممہ آج کل میں ویسے آپ کو کچھ زادے غصہ آنے لگا مجھ پہ اگر ایسا ہے نا تو اپنی لادلی بیٹی کا ٹائٹن مجھ سے چھین کے اس شاہستہ کو دے دیں ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر برداش کرے نا مجھے میری اممہ اچھا میں سمجھ ایک بات بتائیں یہ بھولی میرا مطلب میری بڑی بہن کے ہونے والا شاہر کرتے کیا ہیں پیٹرال بم کا مینجر ہے اچھا اور تنخواہ نوے ہزار نشاہ وغیرہ یا کوئی اور علب مذہبی لوگ ہیں سر کوئی عیب نہیں ہے لیکن آپ یہ سب دیکھو یار اس نوجوان سے میری بتیجی کا رشتہ ہونا ہے میرا بھائی نوجوانی میں ہی فوت ہو گیا تھا یہ سمجھو میری بیٹی ہے تو پھر آکے بند کر کے اللہ کا نام دے اللہ پاک بہترین کر دیں گے دیکھو یار میرے لئے اتنا کافی ہے کہ لوگ شریف اور دیندار ہیں باقی رسک نکاح کے بعد میرا رب کشادہ کری دیتا ہے جی سر ٹھیک ہے موئیس پھر کسی دن لگاؤ میری طرف چکر جی ضرور سر اللہ حافظ یا اللہ خیر یا اللہ خیر یا اللہ خیر ماشااللہ میری بیٹی تو ہے ہی چاند کٹوکرا کتاب پیارا کلار ہے میری طرف چکر اچھا نہیں لگتا اچھا لگ رہا ہے تم پہ باپ ... ملعا ملعا لگا ملعا ملعا اچھا آپ کا ادھا کے کیا کروں گے اپنا ماسٹرز کرنا فرنسل اور پی ایچ ٹی تو ہموں گھنے ڈاکٹرز بن جائیں گے ایشی ایشی شادی لی کیا دکھئے سو بیا کیا کہہ رہی ہو امی مزاق کر رہی ہو سیریس ہوں چھپ کر جاؤ کیسے حد دیکھتے ہیں اسلام علیکم بیٹا آپ کو بتایا تھا نا کہ نکاح کے ساری شرائط باتیں آپ کے نوٹس میں ہیں آپ کی طرف سے میں وکیل ہوں اور عفیق بھائی ہے اسیم احمد کے نکاح میں دیا جا رہا ہے آپ کو قبول لینا اچھا اسمنا نوٹے یہ یہاں پہ سائے کرنا اچھا نوٹے یہاں پہلے چاہتے ہیں چاہتے ہیں اسلام علیکم بہت بہت مبارک اللہ نے ایک نصیب کرے مبارک مسیح محمد والجمیل الدین شاہستہ علی بنت نجیم محمد بے عوض پچاس ہزار روپے سکہ رائجل وقت آپ کے نکاح میں دیا جاتا ہے آپ کو قبول ہے جے قبول بسم اللہ موسیقی موسیقی ایک منٹ موسیقی موسیقی آج اگر پھر پریشان ہے پریشان نہیں ہوتا موسیقی غصہ آتا موسیقی اس پہ غصہ ہے موسیقی موسیقی ماروں گا تو نہیں لیکن تیرا غصہ بغانے کا علاج ہے میرے پاس اگر میں اپنے غصہ کو بغانے ہی نہ چاہوں تو ہاں ہاں بچپن کے یار ہیں پرانے مولے دار ہیں ہم سے تو ایسے نہ بول تو پھر بتا کیا کروں یہ لے سٹھا لگا اور چل کر موسیقی اللہ تمہیں خوش لکھے بیٹا بچپنے زندگی کا یہ نیا سفر تمہیں مبارک ہو بچپنے بچپنے ہماری بیٹی کا دہہم لکھنا یہ مس سمجھنا کہ اس کا باپ نہیں میں نے اسے اپنی بیٹیوں کی طرح پالا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ تم تم اسے زندگی میں کوئی تکلیف نہیں آنے دوکھیں آپ بے فکر ہیں خوش خوش پھو بٹا خوش خوش آرام سے چلدی کس باق کی ہے ہاں ٹھیک ہے ہاں 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 یہ اس کا دھوان در کھینچتا اسے چکر آیا تھا یہ کیوں شروع میں ہوتا ہے اس طرح نیا نیا پینے لگا ہے نا تو اس پر آرام سے دھوان کھینچ ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے مزا لے مزا اس پہ غصہ نہ ہوتا رہا مزا لے نیک جلے میں لگ رہا ہے ارے بھائی صاحب کیا ہوا اب کیوں پریشان ہے چھوٹا بھائی نجیب یاد آگیا آج وہ ہوتا تو کتنا خوش ہوتا اس کی بیٹی خیش سے اپنے گھر والی ہو گئی ہے اس رمیت آپ سے بہت شرمندہ ہوں وہ نیرہ آنی سکی ہے اس کی بہن کا مسئلہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کوئی بات نہیں میں جانتے ہوں بھائی اپنی بہن کی وجہ سے بہت پریشان ہے اور مجھے بلکل برا نہیں لگا کہ وہ نہیں آسکے آپ پریشان نہ ہو امی میں آپ سے بہت ناراض ہوں ارے کیا ہو گیا بٹو اس خوشی کے موقع پر اممہ سے کیوں ناراض ہو صاحبو اممہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ شاہستہ کے شادے ہم بڑی دھوندھام سے کریں گا اور کیا کیا سب چند قریبی رشتے داروں اور میری ایک دوست یہ کیا ہے اممی بھائی آپ ہی اسے جواب دیں کہ ہم نے شاہستہ کی شادی پر کیوں خرچہ نہیں کیا بٹو بٹو میں سمجھا کیا ہو گیا تمہیں ارے نان دیکھو فضول خرچی تو ہمارے دین میں دینا ہے ہم اتنے سارے کپڑے بناتے ایک بار پہنتی پھر ضائع ہو جاتے اسی طرح بہت سے لوگوں کو بلاتے تمہاری سیلیوں کو بلاتے فضول خرچی میں آتا ہے یہ سب کچھ ویسے بھی تمہیں پتایا نا کہ فضول خرچی اس سے اللہ تعالی نراز ہوتا ہے جو خرچہ ہم نے شادی پر کرنا تھا وہ ہم نے اپنی بچی کی اکاؤنٹ پڑھا دیا تم بٹاؤ کچھ خلق کیا بولو کیا برا کیا سمجھائی ٹھیک کیا نا ہم نے تلاز دو میرا بچہ ایسے نہیں کرتے بیٹا میں سمجھاتا ہوں اگر جہاں تک سیلیوں کی بات ہے صبح ہوئی نہیں پر خرچے شروع یہاں پہ کھانے کے لالے پڑھیں اور تمہیں سکول بدلوانے کے چونچلے لیکن نجیب بچوں کی پڑھائی بھی تو ضروری ہے نا دیکھو زیادہ بولوگی نا تو تمہاری سوبیا کو سکول سے نکال کے گھر میں بٹھا لوں گا بڑے ہو کے ویسے بھی چولا چوکی کرنی ہے اتنے خرچے کرنے کی ضرورت اور ویسے بھی ساشتہ بھی اسی سکول میں پڑھ رہی ہے کمپیوٹر سائنسز کمپیوٹر سائنسز اکنومکس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے یہ بابا اور آپ مجھے بزنس پڑھانا چاہتے ہیں کیوں کیونکہ آگے چل کے تم نے میرا کاروبار سماننا ہے وہ کیا کہتے ہو تم لوگ بزنس ٹائکون بننا ہے تم آپ کے کہنے پر میں نے انجینئرنگ پڑھی میرا انٹریسٹ نہیں تھا میرے نمبرز بھی اچھے نہیں ہیں اور اب آپ چاہتے ہیں کہ میں بزنس پر بی بی اے کر دوں کیا ہو گیا آپ کو بابا جس لیے کہ میں آصف کو نیچہ دکھانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم ہر فیلڈ میں اس سے زیادہ کامیاب رہا ہوں آپ دونوں کی یہ لڑائی اب جنگ بن چکی ہے اور اس کی وجہ سے میرا دل بھی آصف کی طرف سے پورا ہو جاتا ہے ہونا بھی چاہیے جب سے وہ میری زندگی میں اس نے میرے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے دن میں جائیں میں رات میں سکون اوپر سے تمہاری ماں ماما کو کچھ نہ کہیے گا کچھ نہیں کہا رہا تمہاری ماں ایک اچھی عورت ہے لیکن یہ آصف یہ شخص درندہ ہے پیشی ہے اے میں تو آصف کی شکل نہ دیکھوں دیکھنی تو پڑے گی میرے کام بھی کرنا پڑے گا میرے اتنے شاندار حضل پر زام پہنہ تو ڈالی چکے اپنی جیب بھی ہرکی کریں یہ کیا انداز ہے اس بتتمیزی سے گفتگو کر رہا ہی یہ تم نے جو بھی میرے ہاتھ لگا ہے ایک سیکند ایک سیکند آپ دونوں اپنے معاملہ تیہ کریں لیکن پلیز گفتگو کو مختصر رکھیں ورنہ آپ دونوں پھر سے کہیں اور نکل جائیں میں فون لے کر آتا ہوں نہیں تو فون مجھ سے لے لو مجھے اندیسٹی میں ایڈمیشن کرنے کی سے اچھی ہے آپ کو روکا کس نے ملک میں ایک سے بڑھ کر ایک یونیورسٹی ہے جاؤ ایڈمیشن دو ہم 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 لنڈن کی ایڈمیشنی میں داخلہ چاہیے مجھے پیسے ہیں کافی کما رکھے ہیں آپ ہاتھ لے کر جائیں گے کیا بولا تمہا مرنے کی بات کی نا یہ تم نے سننا ابھی مجھے مجھے کیا بول رہا ہے مجھے بدوائیں دے رہا ہے مرنے کی یہ آپ کیا بول رہے کہا کی بات آپ کہا سے جوڑ لیتا ہے ایک منٹ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ دونوں کا آخر کلیش کیا ہے پرسنیلٹی کلیش ہے اور تم یہ بات کرنی اپنے ماں سے کہا بلحال تو مجھے آپ جواب جائے ان کو تمہیں بات کری لوں گا ہاں اور رہی بات ماما کی تو ان کا ورڈ تو آپ دونوں کے ساتھ ہے لیکن میں آہ جیتوں گا تمہیں بائے بائے یہ دیکھ آنکھ مار کے گیا باک کو یہ انتہائی بتتمیز بدلے آس لڑکا ہے یہ بتانی کس پاگل نے اسے اتنے نمبر دے دی ہے اس نے پڑھائی کی ہے بابا جو تم نے نہیں کی تم نے ناک کٹوا کے رکھ دی میری آسف کے سامنے کچھ نہیں کرتا ہوں کرنا پڑھے گا مجھے کیا دیکھنے پڑھے مجھے امی امی یہ دیکھیں کیا ہو گیا سامنے تو کھڑیوں کیوں چیخ رہی ہو یہ کیا ہے گھر کا فرنیچر بدل دیں پرانا ہو گیا پردے برتن اور یہ ماں سب پرانا ہو گیا ہے یہ بھی بدل دوں کیا ادھر آئیں بات سنیں جب سے آپ کی وہ بھولی بیٹی گھر سے گئی ہے آپ کو زیادہ ہی فرسٹریٹر نہیں نہیں لگی بیسے شاہستانی نا میرا بہت ساتھی ہے اگر میں تم پہ رہتی ہوں تو نا جانے اس گھر کا کیا ہوتا ہاں اب اس کی کنجوسی کو سادگی اور سادت بندی کا نام دے دیں گی آپ شرم نام کی کوئی چیز ہے تم میں ہے تو صحیح لیکن آپ کی تانوں سے میرے ارادے نہیں بدلنے والے اس کو تو آپ نے بی ایک کروا کے ڈولی چڑھا دیا کہ میرے ساتھ آپ یہ نہیں کر سکتی میں پہلے بتا دوں تو کیا کروگی تم انمیشن ہونے دیں پھر بتا دوں گی اپلائی کہاں کیا ہے یہ تو بتا دو یا یہ بھی راز ہے جلد اٹھے گا ہر راز تک پڑتا انتظار فرمائیے لیکن پیسیف پھر وہی رونا جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے آپ اچھا اچھا کیوں نہیں سوچتی ہیں اچھا سوچیں گے تو اچھا ہوگا یا اللہ تو اسے وہ سب کچھ دینا جو یہ جاتی ہے اچھا چھوڑی سی اٹھال بھی دے دینا کیا سائے یہ کیا سگرٹ پی رہا ہے یہاں صحیح پر فاگل ہو گئے ہو تو تو سگرٹ سے نفرت کرتا تھا یہ سب کب شروع کیا تم نے اے بس ایک دو دن سے بس آج کے بعد تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا اچھا ٹھیک ہے یہ چھوڑ تو بتا تو تو آدھ گھنٹہ تک آنے والا تھا اچھا کیا کہ پہلے آ گیا ہوں اور تو سگرٹ پیتے ہوئے پکڑا گیا ہے اور تو کن لوگوں میں اٹھ پیٹ رہا ہے تیر پی رہا ہوں کیا پکڑا گیا کام کی بات کرنا اچھا تو الٹے سیدھے لوگوں کے ساتھ کمپنی کرے اور مجھے ٹینشن بھی نہ ہو کسی غلص اللہ لوگوں میں نہیں بیٹھ رہا تو بتانا ہے تجھے نہیں اچھا بچہ تو ٹکان لگ گیا نا تیرے تو ایڈلیشن بھی ہو گیا تجھے کس بات کی فکر ہے بڑے افسوس کی بات ہے بھابی سب خیریت ہے نا جی بھائی آپ کو یوں اچانک میں نے بھلا لیا معذرت لیکن میں بھی کیا کروں آپ کے سوا میں کسی اور سے بات بھی تو نہیں کر سکتی کیوں شرمندہ کرتے ہیں آپ میری بھابییں حکم کیا کریں میں صوبیا کی شادی کرنا چاہتا ہوں اچھا وہ تو ابھی پڑنا چاہی تھی پھر اچانک یہ فیصلہ بن باپ کی بچیاں ہیں میری آپ تو جانتے ہیں کہ شاہستہ کی شادی کی بات میرے سر سے خاصا بوجھ اتر گیا ہے اور اب میں چاہ رہی تھی کہ صوبیا کی بھی میں دیکھیں بھابی ہر بچہ اپنی اپنی طبیعت کا یہاں تک شاہستہ کی بات ہے تو وہ بہت سادھا اور گریلو لڑکی تھی اور ہماری صوبیا وہ زندگی کو ایک مشن بنا کر چل رہی ہے جی جی بالکل اسی لئے تو آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ کیا کروں میں شادی کی سسرے میں آپ نے صوبیا سے بات کیا نہیں کہاں صوبیا میری بہت لادلی ہے اور آپ تو جانتے ہیں کہ ایسے بچے کہاں سنتے ہیں اس لئے میں چاہ رہی تھی کہ آپ اس کو سمجھانے میں میری مدد کریں وہ تو سب ہو جائے گا لیکن مجھے لگتا ہے ابھی تھوڑا وقت جنا چاہیے میں صوبیا کو اگر وہ راضی ہو جاتی ہے تو ہم سب مل کر بیٹھ جائیں گے ہم اب میڈیکل میں اس کا داخلہ ہو جائے گا یہ بات کنفرم تو نہیں ہے اور اگر صوبیا ڈاکٹر نہیں بن پاتی تو اس کی شادی ہی کرنا ہوگی نا ہمیں جانتی ہے بھاوی میں اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا تھا کہ وہ مجھے بیٹی سے نوازا اللہ نے میری دعا سنگی مجھے ایک نہیں دو دو بیٹیاں تھا کہ یہ دونوں بھتیجیاں میری بیٹیوں کی طرح آپ فکر نہ کیا کریں لیکن پھر بھی میں نے کہا نا بھاوی جب تک میں زندہ ہوں پریشانیاں آپ کے گھر کی ڈیلیس تک نہیں آسکیں اللہ نے چاہتا ہوں یہ الگ بات ہے میں نہ رہوں تو نہیں اللہ آپ کو لمبی عمر دے بھائی ایسے نہ کریں تو پھر آپ بھی ایسا نہ کریں اللہ ہمارے بچیوں کے نصیب اچھا کریں آپ فکر مت کیا کریں آمین چاہے تو لیں ایسا نہ بولا کری تم میرے جگری دوست ہے اتنے دن ساتھ میں گزارے ہیں اور تیرا کیا خیال ہے میرا ایڈمیشن ہو گیا تو سب چھوڑ دیتے ہیں کیوں چھوڑ دیتے ہیں اچھا میں رات پر تیرے بارے میں سوچتا رہا ہوں تم اپنے فادر سے کیوں نہیں بات کر دو انہیں بتاؤ کہ تم باہر جا کر پڑھنا چاہتے ہو وہ تمہارا کسی اچھی سی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دیں اور ویسے بھی رات کو میں مختلف ویب سائٹس دیکھتا تھا جس میں قابل لڑکوں کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں اور ساتھ میں ان کی جواب کا رینجمنٹ بھی ہو جاتا ہے تو تم وہاں اپلائی کرو نا سب کو جانتے ہوئے بھی تم ایسی باتیں کر رہا ہے اس معاملے میں تمہیں اپنی حد سے گزر جانا چاہیے اور اپنی امی سے بات کرنی چاہیے ہم یہاں ہو سکتا ہے کام بن جائے ورنہ ساری زندگی اسی طرح گزار دو گے کہو اپنی امی سے کہ باہر جانے کے لیے سفر پیسے ارنج کر دیں اور باقی سب تم خود دیکھ لینا چھوڑ چھائے لے آئے بھائی جان چیز بھی دے دے آسف تو میری باتوں کو سیریس نہیں لے رہا ہم تو چائے پیتے بات کرتے تو بیٹھ چائے پیتے بات کرتے ادھر بات ادھر بات خلا کرسیہ لگا دے ہم یہاں بیٹھ رہے ہیں چاہ دے دے پریز آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں جیسی باتیں مائے کرتی ہیں ویسی تو پہلے میرے کریر کی فکر کریں جو بچپن سے خواب دکھا ہے اس کی آپ کی تھوڑی سی گبرہت کی نظر ہو جائے گا ارے بیٹا میرا یہ مطلب نہیں تھا میں تو صرف پوچھ رہی ہوں اگر تمہاری مرضی ہو تو سوچئے گا بھی نہیں اور شاہستہ کی جدائی سے دل نہیں بھر آپ کا جو میری بھی شادی کر دیں گی اور اکیلے اس گھر میں کریں گے کیا آپ ارے بیٹا ماں باپ تو ہوتے ہی اکیلے رہ جانے کے لیے ہیں تم تو میری جان ہو نا میری زندگی میں ہی تمہارا گھر بس ہے تو میں سکون سے مر سکوں گے واہ بہت ہی کوئی پرانی فیلم کا ڈائلوگ مہ رہا ہے آپ میں کوئی نئی بات ہے تو پہلے مرنے میں جا دیں گے تمہارے تایابو آئے تھے اور وہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر تم آگے پڑھنا چاہتی ہو نا تو انہیں بھی بہت خوشی ہو گے اور وہ ہمارے ساتھ دیں گے ان سے تو مجھے یہی امید تھی امیل بس آپ دعا کریں کہ میرا میڈیکل کالیج میں امیسن ہو جائے آمین انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا اور میری تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ تمہیں اتنی خوشیاں دے اتنی خوشیاں دے کہ تم سمیٹھتے سمیٹھتے تھک جاؤ تھک جاؤں گے تو باقی نعم تو کہا کیا کروں گی بانٹ دے نا ہاں یہ ٹھیک ہے میری شزادی جی جی جس سے آپ گھر سے نکالنا چاہ رہے ہیں نا اچھا بس نا جب تک تم نہیں کہو گے نہیں نکالو گی پکا ہم خوش ہم جی امی آجو مہرانی تم سے ضروری کام ہے بتائیں یہ بتاؤ تم نے اپنی پڑھائی کے بارے میں مجید بھائی سے کوئی بات کی تھی جی وہ ہی تھی پوچھ رہے تھے ریزلٹ وغیرہ کا اور اور یہ ایک کے آگے کا کیا اراد ہے پس اور تو کچھ نہیں تم نے پیسوں کے بارے میں بھی بات کی تھی نا ان سے نہیں تو آج وہ آئے تھے تمہاری پڑھائی کا سارا خرچہ اٹھانے کا کہہ رہے تھے اور کچھ پیسی بھی دے کر گیا ہے باقی اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ تم اپنی آگے کی پڑھائی جاری رکھو اگر میڈیکل میں داخلہ ہو گیا نا تو وہ آگے کا بھی سارا خرچہ اٹھائیں گے امی آپ کو بتائے آج ہی ڈیٹر نانس ہوئی تھی فارم سببٹ کروانے کی مجھے ڈرڈ لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا لیکن امی آپ دعا کریں میرا میرے پیڈ مشن ہو آپ کو بتائے بڑے پرائیٹ کی بات ہوتی ہے جب میرے پیڈ مشن ہوتا ہے میڈیکل میں ہے پھر سیل فائنائنس بھی کرنے کی زوٹ نہیں پڑے گی اللہ بڑا کارساز ہے میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ میں آپ کو کیسے بتاؤں گی اچھا جی تو اسی لیے تم نے شاہستہ کی پیٹ پیچھے اتنی برائی کر ڈالی بھاری نا امی تمہارا تو مسئلہ حل ہو گیا نا صوبیا میں تمہیں کہہ رہی ہوں اپنی عادتیں بدلو اچھا نام آپ کر دیں میں نا تاہر کو جا کے بتاتی ہوں اچھا رکو کھانا تو کھا کر جاؤ آ کر کھاؤں گی یا اللہ ہر وقت جلدی مجال ہے کہ کبھی سکون سے بیٹھ جائے